خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں گریہ منتری ڈاکٹر نروتہ مشرا کا کہنا ہے کہ آن لائن گیم گمبھی روشی ہے جو فائر گیم ہیں دکھت گھٹنا جو ہو رہی ہیں ان پر لگام لگانے کے لیے ہم آن لائن گیم سیکٹ کا مدد پردیش میں قانون بنانے جا رہے ہیں جس کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے بہت جلدے اس گیم کو بند کر دیا جائے گا اس کے تحت لیا جائے گا اور بھوپال میں فری فائر گیم سوسائیڈ معاملے میں ایڈیشنل ایسی پی سچی نہ تل کرنے کہا کہ پولیس کی شروعاتی جانس میں پتہ چلا کہ گیم کچھلتے بچوں نے بچے نے سوسائیڈ کیا جانس میں سامنا آیا ہے کہ بچہ گیم کھیلنے کا عادی تھا ماتا پتہ کے بنا جانکاری کے بچے نے گیم میں آرڈ آن خریدنے کے لیے چھے ہزار روپے خرچ کیے تھے بہت گمبیر ویسائی ہے وہ جو ہمارے فائر گیم ہے جو دکھت گھٹرائے ہو رہی ہیں ان پر لگام لگانے کے لیے ہم آن لائن گیمنگ کا ایک ایپت مدی پردیس میں لے کے آ رہے ہیں جس کا ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے لگو اور ہم بہت جلدی ہی اس کو مورت روپ دیں گے بچے کو سمجھایا گیا کہ یہ گیم نہ کھلا جائے کیونکہ جس طرح کے اس کا بیلیویر تھا جس میں پڑھائی میں بھی اس کا مننی لگتا تھا اور وہ گین کو ماتا پتہ نے موبائل سے دیلیڈ بھی کروایا تھا اس کے ساتھ ہی جو گیم میں جو بھی ایڈ آنس خریدنے رہتے ہیں واؤچرز لیتے ہیں اس کے بھی ٹیمنٹ اس بھی پولیس کوئی جانکاری میں آئی ہے پریشتہ ہمارا جانکاری میں لائی گئی ہے بعد میں بچے نے جو گیم ہے وہ کسی انہیں موبائل پر بھی انسٹال کیے جانکاری پرافٹ ہوئی ہے تو زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے سمدادہ کلبوشن ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کلبوشن جس طرح سے گیم کو لے کر معاملہ سامنے آ رہا ہے اس بچے کی موت کا معاملہ گیم سے بلکل جڑا ہوا ہے کیا لگتار اس طرح گیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو واقعی بچوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے جا رہے ہیں بلکل اس کے پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے گیم کو لے کر ویدان صاحبہ میں اٹھ چکا ہے اور ویدان صاحبہ سطر کے دوران یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ویدھائک ہیں وہ لگتار جو بچے اس گیم کے پرتیب جاگروپ لگتار ہوتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور وہ چوری چھپے جو ہے اپنے ماتا پتا سے پیسے لے کے یا پیسے کھٹا کر کے یا ان کے ایٹی ایم سے نکال کر یا ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے یا آن لائن ٹرانجیکشن کر کے جو اس میں واؤچر خریدے جاتے ہیں اسے خریدتے ہیں اور ان کی راشی چھ ہزار دس ہزار بیس ہزار روپے رہتی ہے اس کو لے کر جو فری فائر گیم ہے اس میں جو واؤچر خریدے جاتے ہیں اس کے بعد جب بچے پیسے نہیں دیتے ہیں جب دوسرا واؤچر خریدنا رہتا ہے تب ان کے پاس پیسے کھٹے نہیں ہوتے ہیں جب وہ ماتا پتا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کئی نہ کئی ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو ڈاٹتے ہیں فٹکارتے ہیں اسی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ رازانی بھوپال میں گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے بچے نے سوسائٹ کیا ہے اس کے پہلے بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک لوڈو گیم کے لیے ایک ویواد جھگڑا ہوا تھا بیرسیا میں اور وہاں پہ خونی شنگت ہوا تھا تو اب یہاں پہ اس کے پہلے یہ دیکھا گیا تھا کہ پب جی گیم کو لے کر پتی یہاں پہ اٹھائی گئی تھی ویڈان صاحبہ میں بھی ویڈھائی کو نے کہا تھا کہ بچے جو ہے گیم کے پتی زیادہ سے زیادہ جاگروخ ہوتے ہوئے نظر آ رہے لیکن اس میں سب سے بڑے دوشی جو ہیں ماتا پتا پیرنٹس ہیں کیونکہ اس روش ہی کنڈیشن سے بچوں کو موبائل دے دیے جاتے ہیں حالانکہ مدب دیش میں نئے ایکٹ کانون بنانے کی بات کہی جا رہی ہے جو ایسے گیم رہیں گے لیکن یہاں پہ اگر گلتی دیکھی جائے تو پیرنٹس کی ہیں ماتا پتا کیا ہے بچوں کو اگر اس طرح سے موبائل بچپن سے ہی دیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں بچے جو بوشن یہ کہا جا سکتا ہے ایک طرف جہاں ہمارے بچے ٹیکنولوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں گیم کی طرف بڑھ رہے ہیں یا موبائل زیادہ ان کے ہاتھوں میں اس وقت نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف ہم موت کو بھی دعوت دے رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے بلکل سوبابک سی بات ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے بچے گیم کے شکار ہوتے ہیں انہیں پیسے نہیں ملتے ہیں یا انہیں موبائل نہیں ملتا ہے ماتا پتا سے ڈاٹ فٹکار پرتی ہے تو وہ سوسائٹ کا قدم اٹھاتے ہیں اور یہی استیتی بھوپال میں بھی دیکھنے کو ملی کہ جب بچوں سے موبائل پیرنس نے چھوڑا لیا ہے اس کے بعد یہاں پر بچے نے فاسی لگا کے آتمہتیا کر لی تو اب اس پر گرہ منتری نروتہ مشرا کا کہنا ہے کہ اس پر وچار ویمش کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اس طرح کے جو گیم ہیں ان پر پاوندی لگائی جائے گی ان کا مدردیش میں گیم کو لے کر ایکٹ لاغو کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جاگروکتا بھی یہاں پر سرکار کی طرف سے چلا جائے گا خاص کر یہ نبیدن کیا گیا ہے پیرنٹسوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل کی لط نہ لگوائیں کیونکہ لط لگنے سے ہی بچے پبزی جیسے گیم کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں جو گیم ہیں ان میں واؤچر جو خریدنے پڑتے ہیں اس کی وجہ سے بچے اپنے پیرنٹس سے پیسے بھی مانگتے ہیں نہیں ملنے پر انہیں ڈانٹ فٹکار بھی پڑتی ہے اور وہ سوسائٹ جیسے قدم اٹھاتے تو اب مدبریش ایک نئی پہل کرنے جا رہا ہے اور اس طرح کے جو گیم ہیں ان پر پاوندی تو لگائے گا اس کے ساتھ ہی اس ایکٹ کے تحت دیکھنے والی بات ہوگی کیا کیا نیام مدبریش کی سرکار لاغو کرتی ہے بلکو تو یہ مہتپونڈ ہوگا جس طرح سے لگتار ہمارے بچے موبائلوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں گیمز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کانون بنایا جائے گا اور اس پر روک لگانے کے لیے پوری طرح سے اس کا پالن بھی کرائے جائے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ چومنے کے لیے آپ کا